بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتھ ہوا سیدہ بی بی ویورز آپ سب کیسے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو اور بیل کو بھی ساتھ دبا دیا کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کے پاس بہ آسانی اور بروقت پہنچ جائیں جزاک اللہ خیرہ میری بہنوں اور بھائیو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ جس کو سن کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ یوں تو اللہ تعالی کی ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اور اللہ تعالی سب کی دعا قبول فرماتا ہے پر آج ہم بیان کر رہے ہیں ایک ننی سی اور پیاری سی چیوٹی آنٹھ کا واقعہ جس کی دعا سے اللہ تعالی نے بارش برسا دی کون ہے یہ چیوٹی اور کس نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ جوڑا ہوا ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ریفرنس کے ساتھ میں اس واقعہ کو بیان کر رہی ہوں شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا آئے آپ کو لکھر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ واقعہ جس نبی علیہ السلام سے منسلک ہے ان کا نام ہے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس برس تک فورٹی ائرز تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے آپ نہ صرف جنوں انسان بلکہ شیاتین اور چرند پرند درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا آپ کو اللہ پاک نے علم اتا کیا ہوا تھا ہواوں پر آپ کی حکومت رہی ہر کسی کی بولی کو آپ جانتے تھے آپ کو اسرائیل کا طاقتور بادشاہ کہا جاتا تھا ایک بار فلسطین میں خوشک سالی ہو گئی قہت آ گیا یعنی بارش نہیں برس رہی تھی پیر اور پودے سوک رہے تھے جانور اور انسان بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے لوگ جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے لئے کچھ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بارش برسا دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی یہ فریاض سن کر یہ بات سن کر ان سے کہا چلو ہم پھر کسی میدان میں چلتے ہیں کھلے اور وہاں جا کر دعائے استسقہ کریں گے استسقہ کی نماز پڑھیں گے جو کہ بارش کے لئے پڑھی جاتی ہے یہ دعا بارش کے لئے خاص طور پر کی جاتی ہے جب آپ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر ایک کھلے میدان سہرہ میں ڈیزرٹ میں آ گئے تو وہاں پر جب دعا کی تیاری کرنے لگے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک چیٹی وہ چیٹی اس طرح لیٹی ہوئی تھی جیسے کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس کی بیک اس کی پیٹ آسمان کی طرف تھی اور اس نے اپنے دونوں پاؤں کو اپنے دونوں پیروں کو آسمان کی طرف التجا کرتے ہوئے اٹھایا ہوا تھا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی کہ اے خدایہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں پانی برسنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے اپنی رحمت کا یہ پانی ہم پر برسا دے چیٹی کی یہ دعا سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اب لوٹ چلو اللہ تعالیٰ ابھی کسی اور مخلوق کی ہی دعا سے تم پر پانی برسائے گا تمہیں پانی پلائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ننی سی چیٹی کی دعا قبول کر لی اور اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی خوشی سے سب کے چہرے کھل اٹھے اور پھر وہ بارش برستے رہی جب تک اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سراب نہیں ہو گئی اس بارش سے اس واقعے کو ہمارے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے فرماتے سنا جماعت انبیاء میں بارش کے لئے لوگوں کو باہر لے گئے ایک چیٹی پر گزرے جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا لورڈ چلو اس چیٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نبی حضرت سلمان علیہ السلام تھے اور آپ علیہ السلام نے چیٹی کو ہاتھ اٹھائے دیکھا جیسے دعا مانگ رہی ہو اور دعا مانگتے سنا کہ خدایہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں روزی دے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے ہم بھی تیری مخلوق ہیں انسان کے گناہوں سے ہمیں برباد نہ کر دار قطنی بحوالہ مشکات کتاب السولات باب الاستسقہ فصل سالس میں یہ روایت موجود ہے اس لئے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب تم دعا استسقہ کرو یعنی بارش کے لئے دعا کرو نماز پر ہو تو اپنے جانور کو بھی اپنے ساتھ رکھ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے میں تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا کیونکہ انسان تو ناشکرہ ہوتا ہے سرکش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس طرح شکر ادا نہیں کرتا ہے کہ جس طرح کرنے کا حق ہے اس چیٹی کی مانگی گئی اس دعا پر ضرور غور کیجئے گا کہ جو کہہ رہی ہے کہ اے پروردگار ہم کمزور چیٹیاں تیری حقیر سی مخلوق ہیں اور تیرا رس چاہتی ہے تو غنی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بارش سے محروم نہ فرما یا ہمیں سیراف فرما یا پھر ہمیں ہلاک کر دے غور کرنے کا مقام ہے انسانوں کے لئے جو غرور کرتے ہیں آپ پر اپنی ہستی پر کہ دیکھ لو اے انسانوں میں ایک حقیر جاندار سے بھی دعا کروا کر اس کی دعا قبول فرما سکتا ہوں اور تمہیں یہ بات دکھا سکتا ہوں کہ میری شان اور میری قدرت سب سے بڑی ہے میں جسے چاہوں اسے عطا کر دوں میں جسے چاہوں اسے غنی کر دوں اور جسے چاہوں اس کی بدولت اس کے صدقے میں ہر ایک کو سب کچھ نواز دوں وی برس ہمیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لائک تو آپ ضرور کریں گے تو آپ جلدی سے لائک کر دیجئے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ کے کومنٹس ہمیں بہت پسند آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کیے گئے سوالات کا ہم جواب دیں جس سے آپ مطمئن ہو جائیں ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے ہر ایک تک پہنچائیے اس واقعے سے اگر کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی آپ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرا ایف بی اوفیشل پیج بھی ہے ناتفان سیدہ بی بی کے نام سے جوائن کر لیجئے اس کو بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جزاک اللہ خیر ہو بسم اللہ